اوپے مدینہ نگاہوں لکاہ با تصور میں جنت بسی جا رہی ہے عجب خسنماں ہیں یہ آقا کا روزہ مدینے سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے ترکتا ہے لیر روتی ہے جشت سینے میں روح آج گھبرا رہی ہے ترکتا ہے لیر روتی ہے جشت سینے میں روح آج گھبرا رہی ہے الہی مدینے میں پہتر رجھ کو انجیے کمیر والے کی آدھا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت قبرا کے عنوان پر تقریب کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں افان تارہ پوری افان تارہ پوری متعامل ترجل آدھا جہا ہوں آج میں آپ حضرات کے ساتھ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت قبرا پر لگو شائع کرنے کی جسارت کرنا ہوں دعا درے اللہ عبو العزت مجھے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے معزز زامعین محضر خلیل بغدادی کی دعیقی وائعہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیلائش کے وقت ندا آئے محمد کو ملک و ملک و پھراؤ جنہوں بلکہ ہر جانتار کے سامنے ان کو لے جائے تاکہ تمام دنیا محمد کے نام و نشان کو مہچاندے ملکو آدم داخل چیر کی معرفت نوح کی شجاعت ابرالی کی دوستی اسماعی کی زبان اسحاب کی ردہ صالح کی فساعت مرود کی حکمت نوسا کی سختی ایو کا سبرت جنوس کی داوعت نشاہ کا جہاد داوت کی آوال دانیا کی محبت ریاس کا وقاو یحیات پاک دامنی اور عیسا کا زہدہ کا امرو وہیں تمام نبیوں کے اخلاق کو ایک کھل بندے میں پیرو کر محمد کی ذاتیں گرام کرنے مطار کرنے معزز سامعین آپ کی زندگی میں بے ایک واقعی متضاد اور صاف میں در آتے ہیں جو کسی ایک انسان میں تاریخ میں یقجہ کر کے نہیں دکھائے جولت مند ایسا کہ خزانوں کے خزانے اونٹوں پلدے ہوئے اس کے دارے حکومت میں آ رہے ہو اور محتاج ایسا کہ مہینوں اس کے در کا چھوڑا نہ جلا ہو بہادر ایسا کہ ہزاروں کے مقابلے میں پلے تنہا کھڑا ہو اور نرم دل ایسا کہ اپنے انسانی خون کا ایک کترہ بھی اپنے ہاتھ سے نہ بہایا ہو حین اس وقت جب آزا عرب آب کی زیریں نہیں ہوتا ہے حضرت امت دربار احسانت میں حضر ہوتے ہیں کاشانہ نبوت کا جائزہ دیتے ہیں آنکھوں سے آنسوں کا سمد میں جاری ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے عمر چون رو رہے ہو جواب دیتے ہیں کہ کیسا رو کسلا باغو باہر کے مزے لونٹ رہے ہیں اور آپ نبی رو کر اس حالت میں ہیں ارشاد ہوتا ہے اے عمر اس کے حالت پر لاغی نہیں کہ کیسا رو کسلا باغو باہر کے مزے لونٹے اور ہمیں آخرت کی سعادت ملیں اسی لئے لئے عرض کر لہا ہوں جان جان وفاہ برا مصطفا روح ارض و سماہ برا مصطفا آدمیت آدم برا مصطفا کاملیت آدم برا مصطفا ابزلیت آدم برا مصطفا شم غار حلال برا مصطفا وزح لکاو واہی قرآن بے نتخیب تسوق نتیبان بے آدم و نوح و عبرائیم و عمران سے این اللہ صفا ہے مرا مصطفا نور بغا بوحدت مرا مصطفا روح تقوید خلقت مرا مصطفا جیتی عزم نزاری اپنی جلا آگے دیکو حدایت مرا مصطفا نوح کی تبلیغ میں جلکا آئے گر اقودو صالح کی چاہت مرا مصطفا راز رازو متے وقزتے اگر هل عمل کی بزاحت مرا مصطفا سنکہا دوزے مردو کو زید کی ملی اس مسیح کی بشارت مرا مصطفا نور یوزنی نایوزنی ناکزی غررن مرا مصطفا برد قرآن دی آیا دی دلو رقشن کی وصورت مرا مصطفا انبیاء کی وزیل مرا مصطفا راج دار شریعت مرا مصطفا ونرحبت رحمت مرا مصطفا ونرحبت رحمت مرا مصطفا جیتی روزا جلت مرا مصطفا ربن خاتم جیتی بلگا دی ممر وفقت تا قیام مرا مصطفا نہیں باقی کسی کا کوئی معجزات معجزو کی طوالت مرا مصطفا او میرے نبی کسی رکھتو میں خطا رہی ہیں اگر دولت مدھو تو ملکا کی طالب کو دیکھو اگر مستانو تو سفا کو معلوم دیکھو اگر شاقیدو تو جیبریل علیح کے سامنے بیتنے والے نظر جمعو اگر یتیمو تو آمین آمین جگر کو شکو نہ بولو درزیہ کہ تم جو کوئی بھی ہو جاہاں کہیں بھی ہو لیکن تمہاری ذرنبی کے لیے نورا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیہ کے کمرات خسانے میں ہر وقت اور رہم دل موجود ہے معزز سامعین میرے نبی کا لعاب دہن ایسا کہ جس میں ساتھ کسے ہوئے کو شفا بکشی انگلی کا یا علم یہ اشارہ کرتے ہی چاند کے دو ٹھکڑے ہوئے نظر ایسی کہ عمر جیسے جانی دشمن بھی کیجے چیچے چلے آئے شفقت کا یا علم کہ جو کھنجر چلے کسی پر تو تردتے ہیں ہم امیر کا یعطیق مصداف تھا کیا تجھے سامن کے اوراد پر احمق کا موقع نہیں دکھائی دیا جس دن زہدے تھا باہر تمام مجرمین بیٹھے ہوئے تھے ان میں وقی تھے جنہوں نے آپ پر پکھتھ بڑھائے تھے ان میں وقی تھے جنہوں نے آپ پر لیچسے پھینکی تھی ان میں وقی تھے جنہوں نے آپ جو چچا حضرت حنسان کی چچا دیا کھر کی پوٹی پوٹی کر دی تھی گرضی ہے کہ ہر ایک کو اپنی ماجین میں کیوں ہی خطایا کا آرہ دی تھی ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ اشارہ ہوگا اور گھر دن ماتی جائے گی کہ قربان جاؤں قربان جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبات کھلتی ہے سکوت توتا ہے آواز آتی ہے لا تصریب علیہ مولیہو حبو وعدود چلقا آمینہ کا راج دلالہ کنتکال کی پٹھی میں جوپنے کے لئے نہیں آیا ہے جاؤں تم صدق سب آزاد ہو مگر افسور صدق افسور ہوتا جو برے عالم کی انسانوں کی کامیابی کے لئے ترقی ہے سلکت نہیں آج اسی پر انزامہ کو اتحاق کی ہشتی جا رہی ہے آج میں انہیں احسان فراموشوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ یہ انقلاب تہرکہ روح اروا کون تھا ترکتی ہوئی انسانیت میں ہم کھر کس نے لی معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق اس نے عطا کیا بتاؤ لوگوں کو بتاؤ کاموش کیوں ہو معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق اس نے عطا کیا گادر سن سن کر دعائیں کس نے لی سنگباروں کی نائیت کے لئے کون ترپا اپنے قادر کی جان مخشی کیسے تھی بتاؤ لوگوں کو بتاؤ کاموشوں ہو تمہاری نگاہت کیوں جو کی ہوئی ہے مجھے یقینے قابل ہے کہ جب تعصر کی آنگیوں کا زون ٹوٹے گا جب خوبصو عداو اپنے شولے پڑھنے ہوگے جب انسان حقیقت کا متلاشی ہوگا تو اسے محسین آدم کے آسکانہ ایناس پر جمین نیاز ہمتا نہیں ہوگی آپ کی خدمت میں کل حیاطیت پیش کرنے ہوگے آپ کی دات بابرکت پر ضرورت السلام کی ڈالیاں مچھاور کرنے ہوگی کم از کم اتنا تو کہنا ہوگا بول آقا سلام اس آقا پر دلہ کو جس نے جوڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رکھ موڑ دیئے اس محسین آدم نے عبدان جا کیا لیا ہوئے عائلہ کو دستور دیا منسور دیا کئی لانے دی کئی موڑ دیئے وانا پھر دعوانا الحمدللہ